اور فار فلنگ ایریا سے یہاں ہم جمہو سے رجوری جانا ہو تو چار گھنٹے لگتے ہیں اور موغلا سے ہم کو یہاں کیری آنے کے لیے تین گھنٹے کا سفر لگیا بارش ہو جائے تو تفان آ جائے تو یہاں نالا اتنا بڑا دریہ ہے یہ چندر کمار راستے میں ہی دم توڑ گیا اگر یہ پول بنا ہوتا اگر یہاں سڑکے ٹھیک ہوتی تو یہ چندر کمار چندر بنی جمہو پہنچ جاتا تو یہ چندر کمار مرتا نہیں اور یہ لڑائی لڑتا لیکن آج چندر کمار اس بقاس نہ ہونے کے قارن ان کشیتروں کا اندیک ہی ہو رہی ہے لیکن یہ علاقہ پوری طرح سے اس علاقہ کی آنا دیکھی ہو رہی ہے اور ہم لوگ کے اندر سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ ان علاقہ کے یہ آپ پورا گھما کے دیکھئے کس پرکار کتنے جنتہ یہاں اور کتنے سمیہ سے یہاں انتظار کر رہی ہے ان لوگوں کی مانگوں کو اتران سنا جائے اور چندر کے ساتھ جو ہے وہ نئے کیا جائے جو اس دنیا سے چلا گیا پریوار کو چھوڑ کے سماج پر چھوڑ کے چلا گیا وہ پرماتمہ کی شرن میں جائے پناہ گرب میں نہ آئے اگر آئے پھر دیش دھرم سماج کے لیے آگے آگے پناہ کام کرے اور ہمیں جگہنے کا کام کرتا رہے میں اس پنی آتما شری چندر کمار شرما کو شدانجری عرپیت کرتے ہوئے آپ سب کو یہاں سالیوٹ کرنے آیا ہوں آپ کی بہدوری کو آپ کے جذوے کو آپ کی راشتر بھکتی کو آپ کی سماج بھکتی کو اور اس جاگر چیتنا کو میں سالیوٹ کرنے یہاں آیا ہوں یہ پوری ٹیم اس لیے یہاں آئی ہے آپ نے جو کام کیا ہے اور چندر نے جو بریدان دیا ہے وہ سماج کے لیے ایک ادھائن کا کام کرے گا ایک مثال کا کام کرے گا بندو لوگ مرتے ہیں بہت مرتے ہیں یہ اس جیون کی سچائی کیا ہے مرتیو مرنا سچ ہے اور جینا چھوٹ ہے سب نے جانا ہے جو آیا تیس جاونا یہ کھرا کھرا نہ کھیل رہنا کسے نہیں پاونا جو جگ چارے مل بھگوان رام آئے وہ بھی چلے گے بھگوان کرشن آئے وہ بھی چلے گے بھگوان نانک آئے کوٹی کوٹی سنت آئے وہ بھی چلے گے جانا ہم نے لیکن اس دنیا میں اگر آئے ہیں وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسا کر کے جاؤ دنیا یاد کرے یہ چلے پہ کوٹے والی موت تو ہر کوئی روز مر رہا ہے لیکن ایسی موت مرو کہ پیچھے جانے کے بعد بھی دنیا کہے نہیں یاد انسان ہو تو ایسا ہو جوان ہو تو ایسا ہو بچہ ہو تو ایسا ہو اور بچی ہو تو ایسی ہو یہ کام یہ جذوہ یہ ہمارے اندر رہنا چاہیے بندو پیڑ پودے پشو پکشی جتنے بھی جیو ہیں کوٹی کوٹی سب آتے ہیں اور کھا پی کر کے بچے پیدا کر کے چلے جاتے ہیں ایک انسان کو بھگوان نے بیویک دیا ہے کہ وہ دنیا میں ایسا کام کرے کہ پیچھے اپنی مثال چھوٹے اور آپ لوگ آپ لوگ میں کہتا ہوں آپ اس کے لیے سالیون کے یوگے ہو جو ابھی آپ لوگوں نے بتایا کہ جس پرکار ہمارے بھائی نے کیا نام بتا بھائی کا جائے سنگھ نے جو کام کیا چھوٹا نہیں ہے آتنک وادیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا مطلو آج ہم اس علاقہ میں کیری میں یہاں بیٹھے ہیں چندر کے گھر میں شوکسابہ میں ہم سب یہاں اس کو شدھانجری دینے آئے ہیں اور پورا پہاڑیوں سے گرا ہوا یہ علاقہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دیش کے بڑے بڑے لیتاؤں کو اور جو وہاں جا کر کے اور اپنی بے شرمی دکھا رہے ہیں ان لوگوں کو میں یہ کہہ لے چاہوں گا کہ ادھر بھی لوگ رہ رہے ہیں اور دیش بھکت لوگ رہ رہے ہیں جن کی وجہ سے آج جمعو سرکشت ہے آج دلی سرکشت ہے وہ جن لوگوں کی بجے سے جو لوگ دودھ دراز کے پہاڑی شہتروں میں بیٹھ کر کے اور دیش دھرم سماج کے لیے اپنا پلیدان دے رہے ہیں یہ ان لوگوں کی بجے سے یہ ان لوگوں کی بجے سے نہیں ہے جو سڑکوں میں رہ رہے ہیں ایش کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اور دیش کو گالیاں دے رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی بجے سے مطروں میں کچھ گھٹنا ہے آپ کو یاد دلوانا چاہوں گا کیونکہ آپ بھوکت بھوگی ہو آپ نے بھوگا ہوا ہے کوئی نئے چیز بتانے نہیں جا رہا ہوں میں نے بھی اپنے پریوار کے سولہ سولہ لوگ خوئے ہیں اسی جہاد اسی اگرواد کے قارن میرے پریوار کے سولہ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے دادا ہمارے نانا ہمارے چاچا ہمارے بھائی ان کو بھی حلال کر دیا گیا وہ سمیں ہم دھولے نہیں ہے آہ یہ گھٹنائے بند نہیں ہوئی ہمارا پورا کشمیر 1999 میں خالی ہو گیا ساڑھے تین لاکھ وہاں سے بھارت ماتا کی جیب ہمارے ہمارے بھائی بندو ہندو بھی مسلمان بھی تھے سکھ بھی تھے جو بھارت ماتا کی جیب بولتے تھے ان کو بڑی بیرہمی سے ان کا قتل کر کے ان کو ٹنل کے اس پہر خدیر دیا گیا آر آج کتنے سال ہو گئے 18 18 29 30 سال ایک نئی جنریشن آگئی اور آج وہ دیش کے اندر در بدر ہو کر نارکی جیون گذیب کر رہے ہیں ان کی بیتھا بھی کوئی سننے والا میں اس ٹکا لال ٹپلو کو یاد کرتا ہوں جو کاشمیر کے اندر سب سے پہلے اس ٹکا لال ٹپلو جو ایڈووکیٹ تھے قصور کیا تھا بھارت ماتا کی جے مولتے تھے بس اتنا قصور تھا میں اس اپنی بہن کو یاد کرتا ہوں جس کو انہوں نے آرے کے اندر چیر کر کے وہ سرلہ بھٹ نام کی میری بہن قصور کیا تھا وہ بھارت ماتا کی جے بھولتی تھی اتنا قصور تھا مکرو جنریشن ہمارے ساتھ ہو رہی آج اگر کشمیر ہمارے پاس ہے تو سینہ کے سہارے آج بھی وہ سینہ کو کس مکار دیکھو پتھر مار رہے گولیاں مار رہے دیش مرودیوں کو مار مار نے کے لیے ہمار سینہ جاتی ہے اور کشمیر کے کچھ بھٹکے ہوئے میں جہادی مان سکتا والے جو لوگ ہیں وہ آرمی کو بھی کام کرنے نہیں ہے یہ وہ جہادی مان سکتا ہے جس نے بھارت مات کے ٹکڑے کروائے تھے میرے دوستو 14 اگست 1947 ہم نہیں بھول سکتے جس دن میری بھارت ماں کا چیر ہرن ہوا تھا میری بھارت ماں نازائے سمتار یہ جو پاکستان نام کی پیدا ہوئی تھی یہ میرے بھارت کا ایک ٹکڑا تھا یہ میرے بھارت ماں کا ایک انگ تھا بھارت ماں تا کے انگ بھنگ کر دیئے گے کس کے کارن کر دیئے گے ہمارے دیش کے چند جے چندوں نے ماں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے لیکن میں شاباسی دیتا ہوں آپ کو کتنے سنکٹ دیکھے آپ لوگ نے کتنی مصیبتیں جھلی آپ لوگ نے آتنک بات کا وہ سمیں میں کیسے بھول سکتا ہوں میں بھی یہاں کا نیواسی ہوں میں بھی اسی پردیش کا اسی علاقے کا رہنے والا ہوں سوشیل سودن میرا نام ہے اس علاقہ کے چپا چپا سے واقع ہوں اس علاقہ میں بہت گھوما ہوں جب لوگ آنے سے ڈرتے تھے جب آتنک بات اس علاقہ میں اور اٹیک کرتے تھے لوگوں کو مارتے تھے یہاں نہیں وہ پاڑر سے لے کر کے اور بسولی بنی تک اور پنچ کے علاقہ تک سارا میرا پور ہوتا تھا کیوں کہ ہمارا دیش وقت سماعت یہ جو بھارت ماتا کی جائے بولنے ہمارا سماعت ہے یہ سماعت ہمارا یہاں ٹٹا رہے جیسے آج ہماری ٹیم بھگوان نے اس کو بھاونہ دی ہمیں اور یہاں دیا کہ آج بھارت ماتا کے پتروں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے یہ انیائے کو ہم سہن کبھی بھی نہیں کریں گے اپنی گردن کٹا سکتے ہیں لیکن ہم اپنا سر جھکا نہیں سکتے جیئے گے بھی شان سے اور مرے گے بھی شان سے اس دیش کے لیے ہم جیئے گے اس سار کے تھے ایک پائنس سال کا سات سال کا نو سال کا دو جب دیواروں میں چنوائے جانے لگے اور بڑے والا بولا اس کی آنکھوں میں آنسو آگے اور چھوٹے والا بولا بھئی بڑے دھرم کی بات کرتے تھے اب ڈرگے کیا کہ دھر کے کارے رو رہا موت دیکھ کر اس نے کہا میں ڈرہ نہیں ہوں میں اس لیے رو رہا ہوں اس دھرتی پر آنے کا مجھے پہلے افسر ملا تھا لیکن اس دھرتی کے لیے پران دینے کا افسر شہید ہونے کا افسر چھوٹے تجھے مل رہا ہے قدم چھوٹا تھا دیوار چنوائی جللات ہو رہی ہے اس لیے میں رو رہا ہوں شاید میں تیرے سے بڑھا تھا مجھے افسر پہلے پرابط ہوتا دیکھو یہ جذبہ تھا دیش دھرم کے لیے دو بھائیوں میں میں پہلے پرواہ رہا ہوں یا پہلے میں پرواہ یہ جذبہ ان کی ہم سنتان ہیں ہم شترپتی شیبہ جی سنتان ہیں ہم بھگا سن چندر شیفر آزاد سواس چندر بھاس جانسی کی رانی ہم رام اور کشن کمجور لوگ نہیں اور وہ آپ نے صدق دکھا دیا جائے جائے سنگ اور بنویر سنگ جیسے لوگ نے صدق کر دیا ہم پران دے سکتے ہیں اپنے پریوار کو بار سکتے ہیں لیکن ہم اپنا دیش اور دھرم نہیں چھوڑ سکتے 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 اس علاقہ کے اندر جب گھٹنا ہے گھٹی جب دس لوگ آپ نے اسی مہوگلا تنگ لار کے اندر مارے گی آتر وادی جب ان کو مارا دکھو مارا تو پوچھ کے مارا یہ آپ بھگوان نے مجھے منا تھا میں سنر سول کی اندر لڑا تھا اس سمیں اگر اگر میں رکھا تھا اور میرا ایک پرشارت تھا بنگال کرکتہ کا دو لوگ ہم پوری رات اگر باڈیوں کے پاس رہے تھے پریوار والے بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے کوئی نیتہ ہمیں نظر نہیں آیا تھا جو ہم کو رائج پور برامن میں بیٹھتے رہا میرے برامن میرے یہ رام داسی میرے یہ سکھ میرے کوئی کسی کا نہیں ہوتا سب ووٹ وں چھوڑی انترکاری لوگ رہ رہ سارے مسلمان خراب نہیں ہوتے بندور سارے ہندو اچھے نہیں ہوتے بندور جو بھی جے چند بھی ہمارے بیچ میں تھے آج بھی ہیں جے چند آج بھی ہیں مان سن ہیں سارے کچھ عبدال کلام آج بھی اس دیش میں جندہ ہے ایسا نہیں کچھ عبدال کلام جیسے لوگ آج بھی اس دیش میں ہم پورے سماج کو دوشار اوپر نہیں دیں گے ہم سماج کو جوڑنے نہ کام کرتے ہم ہمارے رویس شرمہ جی نے کہا ہم لوگ کو بانٹنے کرنے کے لیے یا لوگوں کو لڑانے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے ہیں ہم یہاں سماج کو جوڑنے کے لیے ہم یہاں سماج کو جگانے کے لیے ہم سب کو مل کے رہا ہے یہ دیش سب کا ہے یہ سنسکرطی کہ ہم سب بہا ہے سمیہ کے انصار ہم نے اپنے کو پریبطن کر لیا ہوگا لیکن ہمارے پوروز ایک ہیں ہماری رگوں میں ایک انہی پوروز وں ایسی گندی حرکتیں وہ کر رہے ہیں اور یہاں تک کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو موت کے گھاڑ اتار رہے ہیں یہ چندر کمار کی گھڑنا پہلی گھڑنا نہیں ہے بندو اس سے پہلے بھی آصیفہ کان ہو چکا ہے اور وہ سچائی جلد سامنے آنے والی ہے ہم سی بی ان کو نہیں کرو رہے ہو اور ہمیں پورا معلوم ہے ہم لوگ جن سنسکار میں بڑے پلے ہیں ہمارے سنسکار ہم کو یہ عزازت کبھی نہیں دیتے ہم دشمن کی بچی کے ساتھ ہی کبھی ایسا کر سکتے ہیں چطرپتی شیواز جی کا ادھرن ہمارے سامنے ہے جب ایک کنیا مغلوں کی کنیا چطرپتی شیواز جی کے سامنے ان کے سینہ پتی نے لائی یہ لوہ محاب کے لیے ایک اپہار لائے ہیں انہوں نے کہا کیا لائے ہو اپہار دکھاؤ شیواز جی نے کہا کوئی چیز لائے ہوں گے جیت کر کے دیکھا تو ایک سندر مسلم کنیا اسے بیٹھ ہوئی تھی چطرپتی شیواز جی نے پتہ کہا آپ سمیں کاش کاش میری ماں اتنی سندر ہوتی یہ ہمارے سنسکار ہیں ہمارے سنسکار یہ نہیں ہے یہ بیٹی اس کی ہے کافر کی ہے تو ہم اس کو اور بیس بیس درندے اس کے ساتھ ریپ کرے گیا ہماری ماں بہن بیٹیوں کے دودھ کاکا گیا ان کے اوپر پاکستان زندہ آباد لکھا گیا ایسی گینوں نہیں ہرک ہماری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ہوئی ہم کیسے بھول سکتے ہیں لیکن ہمارے سنسکار کبھی بھی ایسی ازاد نہیں جاتے ہم دشمل کی بیٹی میں بھی اپنی ماں کا درشن کرنے ہم آصیفہ کے ساتھ پیزہ رہم کر سکتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا یہ ان لوگوں کی خود کی ساجیش ہے اور اس بچی کو مار کر کے انہوں نے پورے سماج کو بدنام چلنے کی کوشش کری لیکن دیش کا بکاؤ میڈیا اس دیش کے بکاؤ نیتا وہ گھٹیا راج دی کر کے اور ہمارے سماج کو بانٹ لے کا کام کر رہے ساتھ اور یہ میں سلیہ آ جائے ہوں آپ لوگ جس علاقہ میں رہ رہے ہو آپ کی پیرہ کوئی نہیں سمجھ سکتا آپ کی پیرہ وہ سمجھ سکتا ہے جو آپ کے بیٹ آکے دو دن رہے گا آپ سنے گا آپ سمجھ گا وہ پیرہ جہاں کبھی آیا ہی نہیں وہ چندرے اور چندر کے پریوار کے اور آپ لوگوں کی پیرہ کو کیا جانے گا جس میں پورا پریوار کھو دیا جو نہیں جان سکتے آپ لوگ ہی جان سکتے اس لئے میں آپ کو پورا نمن کرتا ہوں آپ کے جذوے کو سلام کرتا ہوں ہماری ماں بہن بیٹیاں جو جہاں رہ رہی ہیں امت کے ساتھ رہ کے پردھان منتری تک یہ بات جائے جی اور ایسے ایسے کامتی کاریوں کو چندرشک رجاز سے کم نہیں ہے یہ بھاگے سنگ سے کم نہیں آئی لوگ ان لوگوں کو سممان مل چاہیے لیکن ان کا سممان کسی اور کو دیا جاتا ہے جو ایڈنس سن پیسہ سارے سمان کالی بھیڑے جو ہے وہ لے جاتی یہ بات ہم اٹھائیں گے اور یہ بات ہم جور شور سے اٹھائیں شاہی شاہی میں ایک بات کہی آتے ہی یہ دیوہ سر سر میں نہیں کہہ رہا یہ ہمارے مہا پروش کہتے ہیں یہ ہمارے سنت کہتے ہیں جب سن سے پوچھا مہلاج بتائیے اس کا کیا ہوگا ہمارا بھوش کیا ہوگا جس پرکار سے یہ چاروں اور سے اس پرکار گھیرا جا رہے کہیں نفسر بات کہیں آتر بات کہیں اوبر بات تو کیسے اس کا ہم لوگ سمرہ کریں گے سنیے یہ دیوہ سر سندرام جب سے سرشتی چلی راکش راوان کون تھا کون تھا برہمان تھا برہمان تھا جرا سندھ کون تھا راج تھا راج تھا کورب کون تھے ہمارے پوروز تھے تو پھر کورب پاندو پھر آپ ستی یوگ میں چاہیے شیو بھس 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 تو یہ کیا ختم ہوگا دعا پر میں آئیے کورب پاندو سات یوگ تری ترہ رام رابن اب کلی یوگ میں کیا ختم ہوگئے تو کہیں نہ کہیں وہ ہی پنا کسی نہ کسی روپ میں وہ راکش پیدا ہو کے آ رہے تو یہ بھرطی ہے میترو یہ راکش بھرطی ہے یہ بھرطی ہے آسور بھرطی کے لوگ وہ جو ہے پارے بیچ میں رہے گے تو ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہم کو سنگ شکتی کلی یوگ ایک منطر سنت نے مجھے دیا کہ سوشیل نے ایک منطر یاد رکھ کل یوگ میں کوئی افتار لینے والا نہیں اور افتار کوئی شکتی سنگ مطلب سنگ کا مطلب اکٹ ہونا یہ ہمارا سنگ ہے سنگ مطلب سنگ اٹھل میں جو اچھی پرورتی کے لوگ ہیں چاہ وہ ہندو ہیں چاہ وہ مسلمان ہیں چاہ وہ سکھ ہیں چاہ وہ حیسائی ہیں وہ کسی بھی محذب کو ماننے والے ہیں ہماری محذبوں کی لڑائی نہیں ہے ہماری کسی دھرن کے ساتھ ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے زل کے صاح ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے ہماری لڑائی ہندو مسلمان نہیں ہے ہم لڑائی کے خلاف اور وہ لڑائی همارے پورو لڑائی بھگوان رام نے لڑی وہ لڑائی بھگوان کشن نے لڑی وہ لڑائی ماتا رانی نے لڑی وہ لڑائی ہم ان کے منشج بھی لڑیں گے یہ لڑائی ہم جاری رکھیں گے اور اپنے سماج کو اتھان کی اور لے جائیں گے اپنے دیش کو پھر سے ہم نے کیا بنانا ہے کیا بنانا ہے وشوہ گروہ بنانا ہے کیا بنانا ہے ہم اس کے بلیدان کو بیت نہیں جانے ہم چندر کے بلیدان کو بیت نہیں جانے دیں گے اور ہم بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی بھارت ماتا کے مستق پہ کبھی داغ نہیں لگ رہے دیں گے ہم سب ایک رہیں گے ہم مل جل کے ہندوہ سہو در آشروے نہ ہندو پتی تو بھویت ممندیک شاہ ہندو رک شاہ ممندر سمان تہا ہندو کون ہندو کا صرف ترک داریا نہیں ہندو کا صرف شکاہ رکھنے والا ہے نہیں ہندو کون ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوا ہے جو بھارت کی دھرپتی پر پیدا ہوا ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کا مذہب اسلام ہو سکتا ہے وہ قرآن کو ماننے والا ہو سکتا ہے وہ گیتہ کو ماننے والا ہو سکتا ہے وہ گنت صاحب کو ماننے والا ہو سکتا ہے وہ وائبل کو ماننے والا ہو سکتا ہے وہ کسی کو مانے یا نہ مانے اس سے ہمیں کوئی اترائی نہیں بھارت ماتا کو اپنی وہ میرا سگا بھائی ہے اور اس کو ہم نے کیا کہا ہے ہندو کہا ہے ہندوستانی کہا ہے ہماری ہندو کی ڈیویڈیشن یہ کہتی ہے نترو اس لیے ایک وارپنا میں اس چندر کو اس کی دیویا آتما کو جو ہم سب کو چھوڑ کے چلی گئی پریبار کے اوپر جو کشت آیا سنکت آیا ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں جس کو لگتی ہے دھردہ جس کا بیٹا بیٹی چلے جاتے ہیں جس کا پریبار جانتا ہے یہ دکھ وہی جانتا ہے کہ وہ کریجے کے اوپر کیسے پتھر رکھ کے وہ سہتا ہے وہ ماں جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو بیدا کر رہی ہے وہ باپ جس نے اس کو پالا پوسا وہی اس کو کندہ دے رہا ہے وہ دھرد وہی جان سکتا ہے ہم تو کیول مرم اور پٹی کا کام کر سکتے ہیں مٹرو اس بیٹے کو ہم شد شد نمن کرتے ہیں اور اس پریبار کو اپنا پورا حمل جو ہے جتنا بھی ہوگا ہم اس پریبار کے ساتھ ہے چھانا بچھانا اس پریبار کو کسی پرکار کی کوئی ضرورت ہوگی تو ہم سب مل کر کے اس پریبار کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کا کام سہیوک دینے کا کام ہر پل ہر کشن ہر سمیں ہم لوگ تیار ہے پریبار کو کسی پرکار کی کوئی ایسی ہو تو وہ آپ کے مادم سے ہمیں سمپر کریں ان کو آنے کی ضرورت نے ہم سویم چل کر کے یہاں آئیں گے اور ان کی اس رکشہ کا جمعہ اب یہ دولوں ہم سب سماتھ کا بھی بن جاتا ہے ان کا یوگدان ہم سب نے ملکے کرنا ہے بندو ایک بار پنا میں آپ سب کو لو جوانے اس کو یہی اپنی کروں گا یہ اپنی رکشہ آپ کریں گے بجرنگ کا چاپ کریں گے میں نے یہاں مہا منتر اس لیے پڑا کی مجھے پتا تھا یہاں میرے کچھ دھرم پریمی بندوں ہیں کچھ میرے یہ مہا منتر کی بہت بڑی نیمہ ہے اس مہا منتر کا یہاں بڑا پرچار ہوا ہے مجھے نکتا ہے اس علاقہ میں جس نے بھی کیا ہے اور اس مہا منتر کا اچارن کرنے سے یہ کاریوگ میں صد منتر مانا گیا ہے یہ صد منتر مانا گیا ہے تو ان منتروں کا ہم لوگ اچارن کریں اور ہمارے اندر جو بکرتیاں ہیں ہمارے اندر جو کمیاں ہیں جو کہیں اگر کوئی عیب کسی کو لگا ہے نشے کا کوئی ایسا کوئی چیز ہے ہمارے اس علاقہ میں تو ہم سب مل کر سنکرب کریں گے کہ ہم چندر کے نام پر ہم ان کو تیرانجلی دیتے ہیں ہم آئی سے کوئی شراب نہیں پیئے گے ہم کوئی جوا سٹے بازی کوئی ایسا نشا نہیں کریں گے کیونکہ یہ نشا ہم کو ہمارے سماج کو جور کرنے کا کام کر رہا ہے آج ہمارے یہ سماج بہت علاقوں میں جاتا ہوں مجھے بڑا کسٹ ہوتا ہے یہ لوگ شراب پی کر کے اور نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں اور ان کے بچے بوکھے اور بینا پڑھائی کے جب دیکھتے ہیں اور ان کے پریبار اجڑ جاتے ہیں تو مطلب بڑا کسٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم ہم سب ایک ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ سماج کی جو ابوہ لوگ ہیں ان کا بیدائی تو بنتا ہے جو آپ نے جس بنائی ہے بیسی کس ممبر ہوگی تو آپ سب سمجیدہ لوگ ہو ہم لوگ روج نہیں آ سکتے لیکن آپ لوگ یہاں رہتے ہو تو آپ لوگوں کو یہ ایک جاگرم کا کام یہاں کرنا چاہیے اور آج پورے سب لوگ یہاں آئے ہیں اور سب سمجھوں کے لوگ یہاں آئے ہیں برامن سوا یہاں آئی ہے وشو ہندو پرشا جہاں آئی ہے لیکن دیش کے لیے سماج کے لیے ہم سب کو سندت ہونا ہے اکٹھے ہونا ہے اور ہم سب کی جو ہیں شب کام نہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اپنے سماج کو آپ صحیح مارک پر لے چلیں یہ دیش کے لیے اور سماج کے لیے آپ کا بہت بڑا یوگدان ہونے والا ہے آپ لوگ یہیں ڈھٹے اور سب کام کر رہے ہو یہی آپ کے لیے آپ کی بہت بڑی دیش بڑتی ہے میں اتنی بات کرتا ہوا اپنی بات کو یہاں برام دیتا ہوں ایک بات میں ضرور کہوں گا اگر ایڈمیسٹریشن جا ایجنسیوں کے بندے یہاں ہے ان کی مادمز یہ ایڈمیسٹریشن میں کچھ جو کالی بھیڑے ایسی کالی بھیڑے جو آ گئی ہے اور ایڈمیسٹریشن کے لوگوں کو میں چیتابنے بھی دینا چاہوں گا میں صرف ریکویسٹ کرنا نہیں میں میں چیتابنی دینا بھی جانتا ہوں ان کالی بھیڑوں کے لیے یہ چیتابنی ہے کہ خبردار سمجھ جاؤ صدر جاؤ اگر کسی کے ساتھ انجائے کرنے کی آپ نے ضرورت کی تو یہ سماج آپ کو سجا دینا بھی جانتا ہے کوٹ تو دے گا ہی دے گا لیکن یہ سماج جو کھڑا ہو جاتا ہے تو سماج کے آگے پھر یہ سماج بھگوان کا روپ ہو جاتا ہے پھر اس بھگوان کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے اس لیے ایسی کالی بھیڑے جو ہے ان کو بھی صدق رہنا ہے سماج کے ساتھ کسی پرکار کا انیے نہ ہو اپنی بات کرتا ہوا میں اپنی بات کو یہاں سواب کرتا ہوں ایک اپنا اس بچے کو یاد کرتا ہوا بہت بہت آگے کو سیلونٹ کرتا ہوا اور پورے میں صندر بنے گی نہیں میں پورے جم کشمیر کی اور سے اس کی اور سے نہیں میں ڈلی بھارت کی اور سے یہ آپ کو سنتھن دینے آیا ہوں کہ پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کسی پرکار کا یہ مت سوچئے گا آپ نے جو ہمت دکھائی آپ نے جو بچے کو لے کر کے سندر بڑی پہنچے دن سے لے کے شام تک رات تک بات کی میرے ساتھ کرتے رہے یہ پوری ٹیمیں لگی رہی اور بارش میں جانے بارش سندر اور آپ کے جذوے کو پورا دیش آپ کے ساتھ ہے آپ اپنا سلرش لڑتے رہیے اتنی کہتے ہوئے بہت بہت آپ کا جانے بات رہے شکریہ